ہلو فرنڈز آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سوچر میں بہت زیادہ مسئلہ آتے ہیں یہ لوگوں کے کہ سوچر کنفیگر نہیں ہو رہا مطلب ایتھرنیٹ کی پورٹ لگاتے ہیں جب سے ہم سوچر کے ساتھ کیمرہ مطلب سوچر کو کنیکٹ کرتے ہیں لیپ ٹوپ کے ساتھ تو اس میں مسئلہ آتا ہے کہ سوچر ہمارا آن اس کے کنٹرول پینل میں نہیں آرہا ہوتا تو فٹا فٹ سے آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں ہم آگے اپنے کمپیوٹر سکرین کی طرف تو اس وقت جو ہے یہ دیکھیں یہاں پر نیچے جو مطلب سوچر ہے وہ کنیکٹڈ نہیں آرہا ان ایڈنٹیفائیڈ آرہا تو آپ نے سوچر کی جو اس وقت سیٹنگز آرہی ہیں وہ بلے کر لینی مطلب سوچر کے اوپر جو بائی ڈیفارٹ سیٹنگز آرہی ہوتی ہیں کچھ بھی آرہی ہوتی ہیں آپ نے وہ کر لینی ہے سیم ایز ایز ویسی سیٹنگ سوٹنگ ساری مار لینی ہے اس کے بعد فرنڈز آپ نے جانا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اپنے ادھر اگر آپ کوئی بھی ونڈو یوز کر رہے ہیں رائٹ کلک اوپن مطلب یہ کر لینا ہے اپنا ایتھرنیٹ کنٹرول وغیرہ جو بھی آپ ونڈو ابھی میں ونڈو ٹین یوز کر رہا ہوں تو دیکھیں ٹین ونڈو میں میں یہاں پر آ جاتا ہوں اس وقت ہم یہاں پر ٹرابل شوٹنگ بھی دیکھیں اس وقت میرا کسوچر کنیکٹ اہلے کے نہیں آرہا آپ نے آنا ایتھرنیٹ پہ ایتھرنیٹ پہ کلک کر کے جانا ہے چینج ایڈاؤپٹر سیٹنگز پہ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے آپ کا جو وای فائی ہے آپ نے اس کو ڈیسیبل کرنا ہے وای فائی آپ کو بہت تنگ کرے گا چیزوں میں کہ آپ نے کس طرح کنیکٹ کرنا ہے کیا چیزیں ہیں کچس طرح کیسے ہوگا تو وای فائی کا آپ نے سب سے پہلے ہے نا اس کے بعد آپ نے اپنے سوچر کو اوپن کر لینا ہے رائٹ کلک کرنا ہیں اپنے پروپٹیز میں اس کو اپنے پروپٹیز میں جانا اور یہ دیکھیں یہ جو اس وقت سیٹنگز آ رہی ہیں آپ کی اس وقت سکرین پہ ادھر جو ہے یہ سوچر کی میں نے یہ ساری سیٹنگز کی ہیں آپ کے سوچر پہ یہاں پر آ رہا ہوگا کچھ بھی ٹو فور زیرو آ رہا ہے یہاں ٹین آ رہا ہے کچھ بھی آ رہا تو آپ نے یہ سیم سیٹنگز آسان الفاظ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سیم سیٹنگز آپ نے اپنے کمپیوٹر میں کر لینی ہے اور جو سکرین کے ادھر والی سیٹنگز آ رہی ہیں یہ والی سیٹنگز آ رہی ہیں کرنا پھر کلوس کرنا پھر کلوس کرنا اس کے بعد تھوڑی دیں رکیں گے تو یہاں پڑنا یہ unidentified ہو جائے گا تو جیسے یہ ایسے آپ کا نیٹورک آ رہا ہوگا اس کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا کبھی کبھی یہ سوچر کنیکٹ ہو گیا اب میں ڈیو پہ چلاتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں جی سوچر ٹوٹلی کنیکٹ ہو گیا اب ہم یہاں پر آ جاتے ہیں سائٹ پر یہ دیکھیں اس وقت ٹوٹلی سوچر کنیکٹ ہو گیا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیوں ایسا ہے دیکھیں جی جو آپ 192 والا پروٹوگول یوز کرتے ہیں نا جیسے یہاں کنیکشن یا پری فرینسز میں بھی آپ کو جاتے ہیں نا تو یہاں پر بھی کسی جگہ پر آپ کو کنیکشنز میں آئے گا یہ دیکھیں جی اوپر جو پروٹوگول اس وقت نظر آ رہا ہے 192.10.240 یہ جو پروٹوگول آنا یہ والا پروٹوگول ہے آپ کا سوچر کا آئی پی سوچر کا آئی پی یہ ہو گیا 192.240 لیکن آپ سیم آئی پی جب آپ نے لیپٹوپ میں بھی لگائیں گے نا تو ایتھرنٹک کنیکشن ہے نا وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ آپ نے کیا سیٹنگ کرنی ہے وہ سیٹنگز اور وہ سیٹنگز میں بہت زیادہ فرق آتا وہ یہ آتا ہے کہ اس کو 2.4.0 پتہ چل گیا کہ سوچر آپ کا لیکن 2.4.0 آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ نہیں ہے تو 2.4.0 کے درمیان میں کوئی بھی فگر آپ رکھ لیں 1.3.5.11.10 کچھ بھی رکھ لیں آپ نے وہ والا فگر رکھنا ہے وہ والا فگر رکھ کے آپ اس کو کنیکٹ کریں گے نا تو ایسے آپ کے پاس ہی اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کے پاس نیچے آ جائے گا 8M, 1ME, کنسولیشن, HD یہ آ گیا آپ نے یہاں پہ کنیکٹ پہ جیسے کلک کریں گے نا تو پھر آپ کا سوچر آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو یہ کنیکشن بلکل ایسے ور کرے گا اور کسی طرح ورک نہیں کرے گا میں سوچر کافی دیر سے یوز کر رہا ہوں تو میں نے سارا کنفیگر کر کے ہر چیز فائنالیز کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح ٹوٹل سوچر ور کرے گا تو یہاں پر آپ جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو سارے کیمراز آ گئے یہ ون ٹو ٹری سارے کیمراز ٹن ٹن آ ٹن ہو گئے یہ دیکھیں جیسے ہی میں کلک کر رہا ہوں میں نے دو کیمراز اس سے کنیکٹ کی ہوں تو یہاں پر بھی آپ آ کے یہ کنیکشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرا منویل آئی پی اگر میں لگاتا ہوں تو دیکھیں یہ آ رہا ہے یہ میرے سوچر کا آئی پی ہے اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا اس کو کلوز کر دینا کچھ بھی نہیں کرنا تو آپ نے ہمیشہ آئی پی اس کے اندر دینا اپنے انٹرنیٹ پروٹوگول یہاں پر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اس طرح سے تو میک شور سب سے اہم چیز جو میں آپ کو بتایا یہ دیکھیں جی ایٹم کنٹرول جو آپ کا سوفٹر کنٹرول آنا یہ ایٹ پوائنٹ ون زیرو تو آپ نے ہمیشہ ویب سائٹ سے لیٹسٹ والا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ جو ایشو آتا ہے کنیکٹ نہیں ہوتا وہ پرانا والا ورزن ہوتا وہ نہیں کنیکٹ ہوتا وہ پھر لوگ تھکتے رہتے ہیں کنیکٹ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں وہ نہیں کنیکٹ ہوتا آپ نے ہمیشہ نیا والا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور ایک اور چیز آپ کو میں بتاؤں جو میرے ساتھ ہوئی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جی یہ دیکھیں میں نے ایک سوچر تھا میں نے اس کے ساتھ یہ کنیکٹ کر لیا سب کچھ فائنیل آز کر لیا لیکن کنیکٹ کرنے کے بعد میں نے اس پہ سوچر پہ کلک کیا تو جیسے کلک کیا ہے اس نے کا اپ ڈیٹ کرو اب اپ ڈیٹ پہ میں نے کلک کر دیا اپ ڈیٹ پہ کلک کر دیا تو وہ میں نے ویڈیو شیئر کر رہا ہوں اپنی انڈ سکرین میں اور نیچے دسکرپشن میں بھی لنک کیا ہوا تھا وہ ایسا ہوا کہ کنیکٹ میں نے کر دیا سوچر کے ساتھ تو وہ تھوڑی دیر بعد اپ ڈیٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا اپ ڈیٹ ہوئی جا رہا ہوئی جا رہا ہوئی جا رہا ایک دم سے نا وہ اپ ڈیٹ والا جو پروسیس تھا نا وہ ٹوٹلی روک گیا اب جب پروسیس روک گیا میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا مطلب کیا ہوا پھر میں نے بلیک ماجیک والوں سے رابطہ کی میں نے سوچر بند کر دی اس کے بعد سوچر ہون ہی نہیں ہوا میں نے بلیک ماجیک والوں سے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی آپ ایسے 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 کریں کیا ہو رہا یہ ہو رہا وہ ہو رہا میں نے کہا جی ایسے ایسے یہ مسئلہ ہے سوچر میں نے اپ ڈیٹ پہ لگایا تھا تو اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہینگ ہو گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ لیٹسٹ والا جب اپ ڈیٹ لگائیں گے تو وہ اپ ڈیٹ ہوگا یہ بڑے زیادہ پنگیں ہیں جی ٹائم چائم یہ وہ انہوں نے پہلے ڈالا ہوتا ہے جی یہ لیٹسٹ ڈالیں گے ہم اس طریقے کو ہم ریلیز کر دیں گے یہ کر دیں گے تو سوچرز میں ہمیشہ لیٹسٹ والا ڈالیڈ کریں وہ تین چار جی بی کی فائل ہوتی ہے وہ ہی ڈالیڈ کریں اور جب مانگے اپ ڈیٹ کرنا ہے تو ایک چیز سب سے اہم آپ کا سوچر یو پی ایس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں تاکہ لائٹ جائے بھی تو مسئلہ نہ ہو اور کنیکٹ کر کے لگا دیں اس کو بیس پندرہ بیس منٹ لے گا وہ اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا کوئی بھی کوئی ان نیو فیچرز نہیں آتے اتنے خاص کوئی اتنا اپ ڈیٹ نہیں کرتے بس یہ کہہ دیتی جی آپ کے بٹنز ہرے پیارے کر دیں گے کر دیئے ہو کر دیں لیکن وہ ٹوٹلی کنیکٹ ہو جائے گا اور پھر اس کے ساتھ اور یہ فرنڈز دیکھیں ٹوٹل اس وقت میرا جو انٹرفیس ہے یہ یہاں پر سارا کنیکٹ ہو گیا سارا آگیا ہے انٹرفیس ٹوٹل آوٹپوٹس میری ہر چیز بلکل پرفیکٹلی میڈیا پلئیر میرا اور آڈیو اور یہ کیمبراز یہ سب اے ٹو زٹ ورک کر رہے ہیں لیکن اس وقت میں میرا جو ایتھر نیٹ ہے یہ یہاں پر بلکل بھی نہیں سہی آ رہا یہ دیکھیں نیچے ویسے کا ویسے ہی آ رہا ہے اگر میں اپنی ویڈیو ادھر لے کے آتا ہوں یہ دیکھیں جی فرنڈز اس وقت جو میری ویڈیو اگر آ رہی ہے یہاں پر تو دیکھیں اس وقت جو ہے نیچے پروٹوگول میں دیکھیں میری میں ٹونٹی فائف کو ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس وقت بھی جو میرا یہاں پر لین کی نو انٹرنیٹ ایسے وغیرہ آ رہی ہے یہ ونڈو ٹین میں ہے اس میں ایسا ہی آئے گا جو مرضی کر لو آپ اس میں ایسا ہی آئے گا کیونکہ یہ تب انٹرنیٹ جب آئے گا تب یہاں پر وہ جو ہے منیٹر والا جو سائن ہوتا ہے وہ تب اپیئر ہوگا لیکن یہ ایسا ہی آئے گا اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز کس طرح بہتر ہوگے تو منیچے کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیں مجھے بھی لرن کرنا ہے کہ چیز کیسے ہوگی سوچر کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے پوری 20-25 منٹ کی جس میں پورا سوچر کے بارے میں میں نے بتایا یہ پورے پینل کے بارے میں بتایا کہ یہ سارا پینل کس کس طرح کام کرتا ہے کیا کیا پنگے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور 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 see you in the next ویڈیو اور ہاں چینل کو سبسکرائب کریں یہ چو لال کلر کا بٹن آرہا ہے اس پر کلک کریں گے تو پھر سبسکرائب ہوگا اور ہاں کمنٹ کریں اور میرے انسٹاگرام ہے وہاں پہ مجھے فول کریں see you in the next ویڈیو با با شک